آپ ایک صبح اکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رات تین سے چار لوگ آپ کے گھر میں گھسے اور آپ کا سونا زیور اور نکتی لے گئے ہیں اس پہ چوری کی دفعہ لگے گی یا ڈکیتی کی اور چوری اور ڈکیتی میں فرق کیا ہے آئیے جانتے ہیں میں ہوں صفیانوان اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون کہانی تھیفٹ، روبری اور ڈکیتی، کرائم اگینسٹ پروپرٹی ہیں تھیفٹ یا چوری کہتے ہیں کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر لے لینا تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سوناسی کے تھیفٹ، تھیفٹ کی سزا تین سال تک قید یا جربانہ ہوتے ہیں اور اگر چور کسی کے گھر میں چوری کرتا ہے تو اس چور کو سات سال تک کی قید دی جا سکتی ہے اور جربانہ بھی ہوگا گاڑی، مورسیکل اور ٹیوول کی چوری پر سات سال تک کی قید ہوتی ہے اور اگر چور کا مزہمت پر نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو یا تیاری ہو نقصان پہنچایا نہیں، صرف ارادہ یہ تیاری ہو تو اس پر بھی دس سال تک کی قید ہو سکتی ہے مثال کے طور پر چور آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں اور سات پسٹل بھی لے گر آتا ہے کہ اگر یہ اٹھا تو میں اسے مار دوں گا تو اس بات پر دس سال تک کی قید ہو سکتی ہے روبری کہتے ہیں کسی کی چیز کو زبردستی کھینچ لینا یعنی کہ روبری تھیفٹ کی شدید قسم ہے تھیفٹ میں ملوم نہیں ہوتا کہ آپ کی چیز چوری ہو رہی ہے لیکن روبری میں آپ کی چیز آپ کے سامنے زبردستی آپ سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے تاظیرات پاکستان کی دفعات تین سو بانوے کے تحت روبری کی سزا تین سے دس سال تک ہو سکتی ہے اور روبری کٹنے کی کوشش پر ہی کی نہیں صرف کوشش پر ہی سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اگر کسی شخص کا ان گروہ سے تعلق ہو جو لوگوں کی چیزیں زبردستی کھینچتے ہیں تو اسے سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اگر روبری کے دوران نقصان پہنچایا جائے تو اس پہ عمر قید یا چار سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے ڈکیتی کی ہے اگر روبری کرنے والے لوگ پانچ یا پانچ سے زیادہ ہیں تو اسے قانون کی نظر میں ڈکیتی کہتے ہیں تاظیرات پاکستان کی دفعات تین سو پچانوے کے تحت ڈکیتی کی سزا عمر قید یا چار سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے ڈکیتی کے دوران قتل ہو جائے تو اس پہ سزائے موت یا عمر قیدیاں چار سے دس سال تک کی سزا ہوتی ہے اگر کسی شخص کا ایسے گروہ سے تعلق ہو جو ڈکیتیاں کرتے ہیں تو اسے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یہ تھا تھیفٹ روبری ڈکیتی کا بنیادی فرق اور ان پر لازی رات پاکستان میں دی جانے والی سزائیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ